حبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے جہاں پر سرگودھا میں بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن 28 سفر کا جلوس امام بارگاہ بلوک 7 مجلس ازا کے بعد برامت ہوگا جو اپنے مقرر کردہ راستوں کا کار کھانا بازار کچیری بازار امین بازار اور شربت چوک سے ہوتا ہوا رات گئے امام بارگاہ بلوک 19 میں ایک کتام پذیر ہوگا جلوس کے ہمراہ آزاداروں کی بڑی تعداد موجود جلوس کے راستوں کو خاردار تاروں اور کناتے لگا کر بند کیا گیا جلوس کے ہمراہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور جلوس میں داخل ہونے والے ہر شخص کو باگتیرو گیٹ اور تلاشی کے بعد اندر جانے دیا جا رہا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانان ورحیات ڈسٹرک بیورو چیف پاک پنجاب نیوز سرگودھا محنت و انسانی وسائل پنجاب کے وزیر انصر مجید خان نے پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتال سرگودھا کا سنگ بنیاد رکھ دیا لاہور روڈ پر ستاون کنال ارازی پر زیر تعمیر ہسپتال کا ابتدائی تخمینہ بیالیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودھا سے رانان ورحیات کی اس ریپورٹ جاب سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا لاہور روڈ پر ستاون کنال ارازی پر زیر تعمیر ہسپتال کا اتدائی تخمینہ بیالیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے یہ ہسپتال پچاس بیٹ پر مشتمل ہوگا اس ہسپتال میں سرگودھا ڈویزن کے چالیس ہزار ورکرز اور ان کے چار لاکھ سے زائد زیر کفالت اہل خانہ کو سیت امہ کی تمام بنیادی سولیات دستیاب ہوں گی یہ منصوبہ اٹھارہ ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا صوبائی وزیر انصر مجید نے ایسپتال کا بقاعدہ سنگ بنیاد رکھا اور زیر تعمیر امارت کا تفصیلی معاینہ کیا جو سرگودھا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے جس میں سپیشلٹی جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے کارڈک کا ہوگا ٹراما کا ہوگا اور یہ پچاس بیٹ پر مشتمل ہسپیٹل ہے جس میں لیبر کے لیے فری علاج ہے اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ جو ہیں وہ بھی علاج کروا سکیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ سرگودھا کے لیے ہم لے کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو سرگودھا میں جس میں پارک بھی آتا ہے جس میں فلائی آورز بھی ہیں بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو تاریخی پروجیکٹ ہیں وہ سرگودھا میں انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں تقریب میں ڈپٹی کمیشٹر پی ٹی آئی رہنما انصر اقبال حرل سمیت تاجروں سنتکاروں مزدوروں ڈاکٹرز اور وکلا سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی اب روک کرتے ہیں پنجاب کی تحصیل دیپالپور کا اسپائر ڈی پی ایل سیزن چھے کے نکات کے حوالے سے پاؤنڈر ڈی پی ایل ہردیل عزیز محبوب سیاسی و سماجی شخصیت میاں بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ امیدوار صبح اسمبلی کی زیر قیادت زیر اعتمام ڈیریکٹر معروف ماہر تالنگ ساجد محمود ملک اسپائر کالج دیپالپور ڈی پی ایل سیزن چھے کے ٹیم آنرز اور دیپالپور پریس کلب ونجمن صحافیوں ریجسٹر سمیت دیگر صحافیوں کے عزاز میں پروکار تقریب اسپائر کالج اور کارا روڈ دیپالپور میں نکات پذیر ہوئی جس میں ٹیم آنرز ڈی پی ایل سیزن چھے اور صحافیوں کو ڈی پی ایل سیزن چھے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اس موقع پر نوجوانوں کے دلوں کی دھرکن ناجواب شخصیت میاں بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ امیدوار صبح اسمیلی وبانی ڈی پی ایل نے صحافیوں اور دیگر شرکہ کو بریفنگ دیتے ہوئے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے بیورو چیف اکارا عبدالعزیز محمودی کی اس ریپورٹ میں ریپورٹ عبدالعزیز محمودی بیورو چیف اکارا پاک پنجاب نیوز الیکٹرونیت اور پرنٹ میڈیا کے صحابی جو مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دل کی ادھار برائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میرے صحابی بھائیوں ڈی پی ایل کروانے میں جتنا کردار ڈی پی ایل منیجمنٹ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے کردار ان آنرز کا ہے جو وہاں ٹی میٹ کھلاتے ہیں فیس بکوں پر تو باہر کی دنیا کے لوگ بھی اس ہمارے میچوں سے بڑے محضوظ ہوتے ہیں تو جیسے ہمارے دوست نے کہا ہے کہ میں گلکت بلکستان گیا تو وہاں ڈی پی ایل کی بڑا چرچہ تھا تو پچھلے دنوں میں اور آبن موگل صاحب بھی کراچی گئے تھے ہم ایک تنظیمی سلسلے میں تو وہاں بھی کراچی پریس کلاب میں کافی کرکٹر جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ میمبران ہے وہاں تو انہوں نے بھی میرے ساتھ سپیشل اس ایونٹ کے بارے میں بڑی سیر گفتگو کی خبر شامل کتے ہیں ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف شبیر بلوچ سے بہاون نگر فقیر والی میں نو سرباز گروہ سرگرم ہو گیا احساس کفارت پروگرام اور طلبہ کے تعلیمی وظائف سے گیر کارونی طور پر اکم کی بھاری کٹوٹی کا سلسلہ اروج پر ہے دھوکہ دہی سے سادہ لو افراد کے انگوٹھے لگوا کر مختلف کمپنیوں کی مبائیسی میں نکالی جانے لگی جو کسی بھی مضموع مقاصد یا جرائے میں استعمال ہو سکتی ہیں متاثرین کا مطالقہ حکام سے فارن نوٹس لینے کا مطالبہ بہاون نگر کے نواہی علاقہ فقیر والی میں متعدد نجی ایزی پیسہ شاپ سے سمیت دیگر ریٹیلرز کے خلاف شہری پھٹ پڑے متاثرین نے میڈیا کو بتلایا کہ احساس کفارت پروگرام اور طلبہ کے تعلیمی وظائف سے ملنے والی رکوم میں خرد برد اور گیر قانونی طور پر رکم کی کٹوٹی کر رہے ہیں اس کے علاوہ سادہ لو افراد کے انگوٹھے لگوا کر دھوکہ دہی سے مختلف کمپنیوں کی مبائیسی میں جاری کی جا رہی ہیں جو کسی بھی مضموع مقاصد یا جرائے میں استعمال ہونے کا خدشہ ہے متاثرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فقیر والی میں متعدد پی سی اوز اور ریٹیلرز کے خلاف اس سے قبل بھی سادہ لو افراد سے فراڈ اور دھوکہ دہی سے رکوم نکلوانے پر شکایات کی گئی ہیں جس پر ان کی بے نظی انکم سپورٹ پروگرام کی آئی ڈی بلوک کر دیا گیا ہے مگر نو سرباز دیگر نیجی بینک کی ڈیوائسز کے ذریعہ وامل ناس سے فراڈ کر کے لاکھوں روپے بٹھوڑ چکے ہیں اور مزید بھی بٹھوڑ رہے ہیں شہریوں نے ایف آئی اے انٹی کرپشن اور ابابفیار سے فلپور نوٹس لینے کی نوٹس کی لینے کی مطالبہ کیا ہے ایسی بچیاں دے انہا دو آزار پیا کٹتے تو بکایا دیتے نہیں پیسے تھوڑے دیتے ہیں بچیاں دے زیادہ بندے سی ہم گھوٹ ہے ہم گھوٹ ہے ہلو آیا سی ساڑی دا وظیفہ آیا سی جی انہا نے پیسے دیتے ہیں بچوں ستارہ سو روپیا نے کٹ لیا اٹھے لوا کے شراتی کار لیا ہے انہا نے تیرے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے فلپور نوٹس لینے کیوں یہ کم کٹ لیا ہے یہ پیسے لینے آیا انہا نے میرے گھوٹے لوا کر سیم کسے نوٹ لیا کے دیتے ہیں میں نوٹس لینے آیا بھی تیرے ناتک سیمچہ لگئی ہے دوسرا میں بچی دے پیسے جو لینے آیا تے اوڑے بچے بھی تینہیہ روپیا نے کٹ لیا وہ پتہ نہیں کس کھاتے جی کٹیا ہے کس کھاتے جی نہیں کٹیا ہارو نباد ڈیفٹی بیورو چیف زبیر چوہان انجمن فیدائیان رسول کا اجلاس محترم خواجہ غلام شبیر سابری صاحب کی زیرے سرپرستی اور محترم حاجی افتخار شیر ربانی کی زیرے صدارت بندھن میریج ہال منقیت ہوا اجلاس کی کاروائی کا آگاست تلاوت قرآن مجید اور نات رسول مقبول سے ہوا اجلاس کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد افزل برٹ جرنل سیکریٹری نے انجمن فیدائیان رسول کے تمام مہدداران و ممبران کی طرف سے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا نو منتخب ساتھیوں میں چیئرمن حاجی زبیر جیولرز وائس چیئرمن چودری نسار احمد آرائی وائس چیئرمن حاجی رمضان جیولرز نائب صدر چودری جعوید اقبال آرائی سینئر نائب صدر حاجی اسلام گوری جیپٹی جرنل سیکریٹری ریاض احمد گوہر جوائنڈ سیکریٹری محمد ارشد بڑ لیگل ایڈوائزر سعید سجاد گوجر سیکریٹری نشرو اشاد گلام چشتی میڈیا کو آرڈینیٹر ندیم زفر صدر ایگزیکٹیف کمیٹی دکٹر منیر ملک نائب صدر ایگزیکٹیف کمیٹی حافظ عبدالکریم صدر انتظامی کمیٹی میاں ادنان نائب صدر انتظامی کمیٹی چودری محمد اشفاق اور جمیل سرور چودری حافظ ابو بکر سعید اکتر زفر حسین مغل ملک محمد انور عابد رامے چودری اسلم جابر اقبال رانا مجد لیاقت حافظ کاشف دعوت چیما ملک اکرم رانا بلال عبدالقادر چیما نے انجمن فدایان رسول میں شامولیت اکتیار کی اجلاس میں عظیم نات گوش شائر الحاج محمد حنیف نازش اور حاجی رمضان زرگر کے بڑے بھائی کے سالے ثواب کے لیے دعائے مقبرت کی گئی تلاغنگ محمد شفیق راو دھرنال پی 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 زلہ چکوال کے جرنل سیکریٹری ملک حاشم خان انفارمیشن سیکریٹری ملک وحید ماز حسین قاضی فرزند قاضی الطاف حسین زلعی نائب صدر ملک ارشد تحصیل جرنل سیکریٹری ماسٹر ملک زفر اقبال تحصیل نائب صدر ملک محمد یوسف زلعی سینئر نائب صدر کسان ونگ ملک فتح خان ونہار کی وزیراعظم کے معبون خصوصی دیویجن صدر سردار سلیم حیدر خان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ان کو وزیراعظم کا معبون خصوصی بننے پر مبارک بات پیش کی پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی دیویجن کے سینئر نائب صدر سردار ازہر وباس سے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی حلکہ پی پی دیئیس وزیلہ ایڈیپٹی انفارمیشن سیکریٹری ملک ناصر حتار احسان بھٹی جرنل سیکریٹری پیپلز لیبر بیورو زیلہ چکوال جاوید بھٹی رہنمہ پیپلز لیبر بیورو تحصیل کلتالا گنگ کی ملاقات اس موقع پر رزوان پاکستان سابق صدر آصف علی زرداری رہائی کمیٹی کراچی دیویجن و رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی زیلہ چکوال بھی موجود تھے ملاقات میں ملکی و علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور سردار ازہر اببات نے پارٹی کو زیلہ چکوال میں منظم کرنے کا عظم کیا اور آمدہ بلدیاتی اور زمنی الیکشن بارے بھی پارٹی کارکنان کو تیاری کرنے کی ہدایت کی جاری کی پیپلز پارٹی کسی صورت میدان کھالی نہیں چھوڑے گی ماشاءاللہ انچارج پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ گھون سب انسپیکٹر ملک فہیم اختر آبان آف منارہ کے زیرے کمان اسسٹن سب انسپیکٹر چودری محمد ارفان آف مرید کی ہیڈ کانسٹیبل ملک تاہر رنگزیب آف سیتھی ہیڈ کانسٹیبل ملک رزوان ناصر آف نورپور اور چودری قاسم ہستین آف مرید کے ہمراہ کامیاب کاروائی عرصہ دراز سے خطرناک جرائے میں ملوث مطلوب اشتہاری مجرم سرفراز ورد محمد بکش ساکن سرگودہ جس کے خلاف ایف آئی آر تین سو اکی آور دوہزار اکیس مورخہ اٹھارہ جولائی دوہزار اکیس زیرے نمبر پی پی سی پی ایس تین سو بانوے تین سو پچھیانوے چار سو بارہ پھول اروان زلہ سرگودہ درج تھی اور وہ شنافت تبدیل کر کے روپوش تھا وہ جدید تیکنیکی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے دوران کشت و ناکہ بندی گرفتار کر لیا مجرم اشتہاری مسکورہ کو بادر ضروری محکمانہ کاروائی دھانا کا لرکہار زلہ چکفال کے حوالے کرتے ہوئے بابند سلاسل کیا گیا پیٹرولنگ پولیس بھون کی جرائم پیشان آسر کی سرکوبی کے لیے اپنے بیٹ ایریا میں کی گئی حالیہ پی در پے کامیاب کاروائیوں سے عبام الناس میں تحفظ کا احساس اجاگر ہو رہا ہے اور سماجی حلقوں میں سب اسپیکٹر ملک فہیم اختر آوان آف منارہ اور ان کی زیرے کمان افسران و ملازمان کے لیے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے افسران بالا نے بھی پیٹرولنگ پولیس بھون کو اس اچھی کارکردگی پر خوبصراحہ ہے محمد اسمان گجر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ان کو میڈیا کارڈینیٹر وزیر علا پنجاب نامزد کر دیا گیا ان کی تائنات کا نوٹفیکشن بھی جاری ہو چکا ہے مختلی پارٹی رہنماوں نے ان کو دلی مبارک بات پیش کی اور ان کا آنا خوشائن قرار دیا اور کہا کہ اسمان گجر صاحب کا شمار مہنٹی اور مخلیس پارٹی ورکرز میں ہوتا ہے تحریک ینگ یوت سفورس اور سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کو دلی مبارک بات پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا اسمان گجر نے کہا کہ ملہ تعالی کی ذات کے بعد اپنے قائد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور وزیر علا پنجاب چودری پرویز زلاہی کا تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سوپی انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا انہوں نے کہا کہ سلاب زدگان کے لیے عمران خان صاحب نے جو خدمات سر انجام دی ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور خصوصی طور پر وزیر علا پنجاب چودری پرویز زلاہی نے آتے ہی جو پنجاب میں خدمات سر انجام دی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے پاکستان زندہ باد اب رکھ کرتے ہیں بنجاب کے شہر حویلی لکھا کا جہاں سے ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد تارک عزیز ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں ہائیڈرو یونین لیسکو وابڈا کی زلائی خیادت نے آج گریڈ سٹیشن حویلی لکھا میں اپنے آفیسر سے میٹنگ کی اور مسائل سے آگاہ کیا پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی زلائی خیادت نے آج 132 کیوی گریڈ سٹیشن حویلی لکھا کا دورہ کیا اور اپنے آفیسر ایسٹیو لیسکو سب ڈیویجن اوکارا آشکالی سے میٹنگ کی اور سب ڈیویجن اوکارا کے تمام گریڈ سٹیشن پر مسائل سے آگاہ کیا جس پر آشکالی ایسٹیو وابڈا نے فوری طور پر مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی میٹنگ میں چودی شفقت حسین چیئرمین محمد واقعاص شاکر دیویجنل وائس چیئرمین سناولہ کمر صحف وائس چیئرمین شاہد محبوب حسن سینئر فورمین چودی عمران وزیر گجر ملک محمد رمضان محمد طاہر سردار غلام فرید کلاسین محمد انویر اشرف محمد نعیم فورمین مختار احمد انچم حسین اور گلزار فہین سکھیرہ نے شرکت کی میٹنگ کے شکاں نے چودی عفور احمد انچارج گریڈ سٹیشن بصیر پورا کی والدہ کی ناگہانی وفات پر اظہار افسوس بھی کیا اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا بھی کی اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کی شہر حویلی لکھا کھا ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر محمد تاریخ عزیز متحدہ تنظیمات اہل سنت کا اجلاس بس انسلہ ربیل اول انتظامات زیر صدارت الحاج مطین آسی مرکزی دفتر قادریا نعیمیہ میں منقید ہوا متحدہ تنظیمات اہل سنت کا اجلاس مرکزی دفتر میں منقید ہوا جس کی صدارت الحاج مطین آسی نے کی تلاوت و نات کے بعد ایجنڈا پیش کیا گیا جس میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنی ولادت با سعادت کو خوب سے خوب تر منانے کے لئے گفتگو کی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جلوس حسب سابق صبح نو بجے ملاد چوک لاری اڈا سے روانہ ہوگا جو شہر کی مختلف شہراؤں سے ہوتا ہوا ملاد چوک پر اختتام پذیر ہوگا اجلاس میں ٹرانس جنڈر کے قانون کے اطلاق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور اس کو نہ ہی مذہب اور معاشرہ قبول نہیں کرتا اور قرارداد منظور کی گئی اور فوج شدگان کے لئے دعائے خیر کی گئی اجلاس میں سرپرستیالہ علامہ محمد طاہر اشرفی علامہ امسود احمد جشتی علامہ طیب نوری ڈاکٹر محمد تاریخ عزیز غلام مرتضی نوری دلشاد اطاری سمیت دیگر اہد داران اور کارٹونان کی کثیر تعداد نے شرکت کی موسیقی موسیقی